تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْغَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ہیں بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن یہ بات ذہن نشیند ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ جزوی فضیلت ہے کلی فضیلت صرف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جزوی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو کوئی ایسی چیز عطا کی گئی جو دوسرے نبی کو عطا نہیں کی گئی مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا خلقتہو بیدئیہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور دو ہاتھ ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کو دونوں ہاتھ دائیں ہیں بایا ہاتھ نہیں ہیں سب کیفیتیں ہیں ان کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے جی 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 وہ تصورات سے معوارہ ہے ہمارا رب تو میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور دو ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں یمین ہیں اور اسی طرح اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ کا بنایا گھٹتے گھٹتے ہم لوگ کتے چھوٹے ہو گئے انہیں کے اولاد ہیں نا ساٹھ ہاتھ کا قد یہ ان کے خصوصیت یہ عطی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے جبل تور پر براہ راست کلام فرمایا یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالم کیسا لگ رہا ہوگا حضرت موسیٰ کو کہ رب ہم کلام ہے بہت بڑا نبی ہیں موسیٰ اور ان کے احسانات بھی ہیں ہمارے اوپر بہت زیادہ وہ پچاس کی پانچ انہوں نہیں کروایا ہے بار بار ہمارے نبی کو بھیج رہے تھے تو اللہ نے ان سے کلام فرمایا یہ ان کی خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اس لیول تک نہیں پہنچی ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکے کینسر کا علاج اب تک نہیں ڈونڈ پائیں تو وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کیا کھا کر آئے ہو وہ بتا دیتے تھے وما تدخیرون تمہارے گھر میں کیا ہے جمع کر کے کیا ہے تجوری میں کیا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے پیدائشی اندھے کو اچھا کر دیتے تھے پیدائشی اندھے کو اچھا کر دیتے تھے پیدائشی اور اسی طریقے سے کوڑھی کو اچھا کر دیتے یہ تمام بیماریاں ایسی ہیں جو لا علاج ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وسط عطا فرمایا تھا جس کے ذریعے وہ ان کاموں کو انجام دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت عیسیٰ کا نام بتایا ہے ذکر فرمایا ہے اور ایک جملہ ہے وَرَفَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتُ ان میں سے بعض کو کئی درجات ہم نے بلند کیا ہے یہ بعض کو نہیں نام نہیں بتایا گیا یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ نام نہیں بتایا گیا لیکن مراد وہی ہیں جیسے سبحان اللہ ذی اثر بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرائے اور اس نے آسمان پر بلایا یہ بندہ کون ہے نام نہیں بتایا گیا لیکن مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جتنے انبیاء آئے ان کے جانے پر ان کے موجزات ختم ہو گئے ہمارا نبی واحد وہ نبی ہے کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا موجزہ موجود ہے قرآن حکیم کی شکل میں موجزہ کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مقابل نہ ہو جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ موجزہ موجود ہے اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی آتا تھا لیکن آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ آپ کے خصوصیت ہے یہ آپ کے درجات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں جو دیگر نبیوں سے آپ کو ممتاز کرتے ہیں